یہ اٹھ کے اس بروش میں جو بال لگے ہوئے ہیں احمد وہ حیر بروش میں اس نے وہ بال فٹا فٹ نوچ کے اپنی مٹھی میں جمع کر لی ملنگ آیا اس نے وہ بروش اٹھایا اس میں وہ بال لگے ہوئے ہیں دو دن گزرنے کے بعد کیا پتا چلتا ہے کہ جو پڑوسن ہے وہ گھر سے غائب ہے دو دن کے بعد اس لڑکی کی لاش ملی اس کی ماں نے بھی دیکھا کہ وہ لڑکی سامنے چھت پر ہے اور ٹہل رہی ہے میری بیٹی ہے نہیں تھی جس نے خودکشی کر لی وہ لاش ہے جو وہاں کھوم رہی ہے کیونکہ خودکشی خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کی اسلام علیکم شیخ صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پیار کرنے والوں کے کومنٹ آتے رہتے ہیں آپ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن پچھلے ہفتے میں نے کہا جیب وہ غریب کومنٹ پڑھا کیونکہ چال سے پانچ دن ہوگا آپ کی ویڈیو نہیں ٹلی تو ایک کومنٹ آیا کہ احمد بھائی مجھے ایسا لگتا ہے شیخ صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گا چھوڑ کے چلے گا اب تمہیں چھوڑ کے کہاں جانا ہے احمد اور اگر چھوڑ کے جانے کی بات ہے تو کہہ رہا ہوں کہ چلو نہ ساتھ چلتے ہیں سمندر کے کنارے تک چلو نہ ساتھ چلتے ہیں سمندر کے کنارے تک چلو نہ ساتھ چلتے ہیں سمندر کے کنارے تک کنارے پر ہی دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور اس اداسی کی وجہ اداسی کی وجہ کہ حشر میں اے خدا نہ دینا اللہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ حشر میں اے خدا نہ دینا پھر سزا کوئی زندگی جیسی آئے ہائے ہائے واہ واہ کیا بات ہے یہ تو ایک شیر ہے جو آپ نے سنا دیا لیکن حقیقت میں تو زندگی بہت خوبصورت ہے اگر آپ اطراف کا محل اچھا بنا ہے ہاں بلکل ایسے ہی ہے نا زندگی اللہ کے تحفوں میں سکھ تحفہ ہے شیخ صاحب ہو جائے کچھ آج کہانی ہو جائے بلکل ہو جائے اور تمام جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا بڑا شکریہ اور دیر سے آنے کی ہمیشہ میں معذرتی چاہتا ہوں اور آج بھی حضب دستور معذرتی ہے احمد یہ کہانی جو ہے یہ جب بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ہی تھا یعنی partition نہیں ہوا تھا یہ پاکستان ہی تھا یہ بنگلہ دیش میں ایک جگہ ہے چوکاٹی چوکاٹی یہ ایک جگہ کا نام ہے بنگلہ دیش میں کچھا سا ایریا ہے چوکاٹی یہ چوکاٹی کیا ایک علاقہ ہے یہ وہاں کا ذکر ہے چوکاٹی کا ایک مشہور سلسلہ یہ تھا وہاں پر کہ پتہ یہ چلا کہ وہاں پر ایک ملنگ ہے اور ملنگ گھونتا ہے اس جو ایریا ہے اس آبادی کے سسٹم میں جو کچھی آبادی وہاں پر ایک ملنگ گھونتا ہے اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ یہ بڑا پرانا ملنگ ہے اور بڑا عجیب ہی ہو لیا اس کا تو اس علاقے میں ایک نیا جوڑا شفٹ ہوا بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی میاں بی بی دونوں وہ وہاں پر اس علاقے میں شفٹ ہوئے اب جب وہاں انہوں نے گھر لیا تو یہ جو ملنگ تھا اس کی نظر اچانک اس لڑکی پر پڑی جو بھی شفٹ ہوئے ہیں یہ لوگ جو خوبصورت لڑکی بلا کی حسین و جمیل لڑکی یہ کمر سے نیچے اس کے بال خوبصورت حسین لڑکی یہ ملنگ نے اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا احمد اب ملنگ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس سے بات کر سکا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کا جو شہر ہے وہ روز صبح کام پر چلا جائے ملنگ نے کیا سوچا کہ میں جا کے اس سے بات کروں ملنگ گھر گیا اس نے اس کا جا کے دروازہ بجایا لڑکی نے دروازہ کھلا کیونکہ اکیلی ہے گھر میں لڑکی نے دروازہ کھلا اب جو دروازہ کھلا تو سامنے دیکھا کہ وہ ملنگ کھڑا ہوا ہے ملنگ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چار ہو گئی ہیں اس کے کھلے ہوئے بال اور لڑکی اس کے سامنے کھڑی بھی ہے وہ جس کو وہ اب تک دور سے دیکھتا رہا آج وہ اس کے مودرمو سامنے کھڑی ہے لڑکی نے اس سے پوچھا جی آپ کون کہتا جی میں بھوکا ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو ملے گا لڑکی کیونکہ خدا طرس ہے کہتی آپ بیٹھے میں لے کے آتی ہوں وہ اندر گئی ہے امر اس کے لیے کھانے کا اتمام کیا اور باہر لاکہ اسے کھانا دی دروازہ بند کر دیا اس نے کھانا مانا کھایا تھوڑی دروازہ بجایا اس نے پلوٹلے لے کے اندر لی ملنگ چلا گیا اب جب واپس جا رہا ہے تو ملنگ نے یہ اندازہ لگایا کہ اس لڑکی نے مجھے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا یہ ایک شریف لڑکی ہے اور شادی شدہ بھی ہے لیکن چونکہ دل کا کیا کرے ملنگ پاغل ہو گیا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں ملے گی نہیں ملے گی سے مراد کہ مجھ سے بات بھی نہیں کرے گی اور کیوں کرے گی اب کیا کرنا پڑے گا وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں کوئی کالا سیکھ لوں کالا جادو کالا جادو سیکھ لوں اس کالے جادو کی ویسے لڑکی میرے ہاتھ میں ہا سکتی ہے اب کیا ہوتا ہے احمد کہ وقت گزر رہا ہے تھوڑا وقت گزرا کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہی ملنگ اس لڑکی کا جا کے دروازہ بجاتا ہے اب یہ کالا جادو سیکھ چکا ہے سیکھ چکا ہے اب یہ دروازہ بجایا لڑکی نے دروازہ کھولا لڑکی نے دیکھا یہ تو وہی ہے کہتے ہیں ارے آج آپ پھر آپ کو بھوک لگیے وہ کہتا ہے نہیں آج میں بھوکا نہیں آج میں کسی مقصد سے آیا لڑکی کہتے ہیں کیا مقصد کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے تمہارے سر کے کچھ بال چاہیے لڑکی کہتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں دروازہ بند کر کے اندر ملنگ کو کچھ نہیں ملا اور وہ باہر کھڑا ہوا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اتنے غصے میں دروازہ بند کر دیا کیونکہ وہ تو شیطان بن چکا شیطان بن چکا اس کے ذہن میں خناس سوار ہو گیا لڑکی نے دروازہ بند کر دیا ملنگ کافی دیر باہر کھڑا رہا اور دروازہ بجاتا رہا لڑکی نے دروازہ نہیں کھولا لڑکی سہم گئی ہے چلا گیا دوسرا دن ہوا دوسرا دن ہونے کے بعد پھر اس نے دروازہ نوک کیا حضبی دستور لڑکی نے دروازہ کھولا اس میں دیکھا ملنگ نے کہا دیکھو میری پوری پہلے بات سنو وہ کہتی ہاں بولو کہتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں اور اس کام سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی وہ کہتی کیا مقصد کہتا ہے کچھ نہیں مجھے صرف تھوڑے سے بال دے دو اچھا وہ اس کو لالچ یہ دے رہا ہے کہ تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی تم صرف اپنے تھوڑے سے بال مجھے دے دو لڑکی یہ سوچتی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بال دے دوں تو شاید بہتری ہا جائے حالات میں لیکن لیکن ایسے کیسے دے دوں لڑکی نے سوچا کیوں نہ پہلے اسے چیک کیا جائے اب چونکہ جو کچھے گھر بنے ہوتے ہیں وہاں پہ بھیسے بھی بندی بھی ہیں بکرییں بھی بندی ہیں جو کچھے گھر ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی بھیسے ہوتی ہیں ان کا بھی یہی سسٹمی کے گھر میں بھیس بندی ہوئی ہے لڑکی کہتی ہے ٹھہرو تم وہی رکو میں آتی ہو ملنگ کو باہر کھڑا کیا اندر گئی احمد اور جانتے ہو اس نے کیا کیا اس نے بھیس کی پوچھ جو ہوتی ہے تم اس تم میں سے تھوڑے سے بال کٹے احمد اور کسی کاغذ میں لپیٹ کے اور وہ باہر لے دی اور باہر لے جا کے ملنگ کو دے دی کہ یہ لو یہی چاہتے ہو نا اس نے وہ دیکھا پرچہ کھولا جب وہ کاغذ کھولا تو اس میں بال تھے اس نے بولا ہاں اب تم دیکھنا اب تم دیکھنا کہ دن با دن تمہارے حالات بدلتے چلے جائیں گے یہ کہہ کہ وہ چلا گیا ہے وہ تو چلا گیا اب کیا ہوتا ہے کہ دو دن گزریں دو دن گزرنے کے بعد یہ کیا دیکھ رہی ہے کہ گھر کے سہن میں جو بھینس بندی ہوئی ہے اس بھینس کی حالت خراب ہو رہی ہے وہ بھینس بظاہر بندی ہوئی ہے لیکن کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے بیچین ہے اس لڑکی نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیچین کیوں ہے لڑکی نے اس کی رسی کھولی ہے اور وہ بھینس جو ہے وہ رسی جیسی رسی کھولی ہے وہ بھینس سیدھی دروازے کی طرف گئی ہے اور دروازے کو جا کے سینگ مار رہی ہے لڑکی سمجھ گئی کہ یہ باہر جانا چاہ رہی ہے احمد اس لڑکی نے وہ گیٹ کھولا ہے اپنے گھر کا دروازہ اور کیا دیکھتی ہے کہ بھینس گھر سے باہر نکلی اور سیدھی گلی میں جا رہی لڑکی بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی اب جو اس نے دروازے میں سے دیکھا تو جانتے ہو کیا دیکھتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ گلی کے کونے پہ وہی ملنگ کھڑا ہوا ہے اور بھینس سیدھی اس ملنگ کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی آپ سمجھے کالا جادو ملنگ نے یہ کیا تھا کہ اس لڑکی سے بال بھانگے تھے اور اب وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی کے بال ہیں لڑکی کے بال ہیں لیکن وہ بھینس اگر اس کے پاس بھاگ کے گئی ہے تو وہ بھینس کے بال تھے اور اگر لڑکی اپنے بال دے دیتی تو لڑکی نے جانا تھا تو لڑکی اس کے پیچھے بھاگتی ہو جاتی لڑکی نے دیکھا کہ بھینس سیدھی اس کے پاس جا کے رک گئی ہے اب ملنگ آگے آگے جا رہا ہے اور بھینس اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بھینس کی پونچھ کے بال کاٹ کے دیئے گئے تھے اس نے یقینا کوئی نہ کوئی پڑھائی کی ہے یہ سمجھ گئی احمد اس نے دروازہ بند کیا اور گھر میں آ گئی اچھا اب جو اس کا پڑوس ہے اس کے پڑوس میں جو خاتون رہتی ہیں اس خاتون کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ بھی بہت خوبصورت ہیں لیکن اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ وہ جو برابر والی خاتون ہیں اس کے میاں پر ڈورے ڈالتی ہیں اس لڑکی کے برابر میں ایک ایسی خاتون رہتی ہیں جو خوبصورت ہے اور اس کے میاں پر ڈورے ڈالتی ہیں اس نے کیا سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اپنے پڑوسن کے بال اس فقیر کو دے دیے جائیں یعنی جو ملنگ بال میرے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں اس کے بال دے دوں کیونکہ اگر اس کے بال دیے تو وہ بھی اس ملنگ کے چکر میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی اور اس کے میاں کی جان چھوٹ جائے گی اس کے ذہن میں یہی چل رہا ہے احمد کیا ہوتا ہے اس نے گھر میں میٹھا بنایا حلوہ اس رڑکی میں اور حلوہ لے کے پڑوس میں چلی گئی دروازہ نوک کیا پڑوس نے دروازہ کھلا آئی آئی اس نے اسے اندر بلایا بیٹھ گئی لڑکی بیٹھی ہے کیتے میں پانی لے کیا اس نے پانی وانی پیا پانی پی کے یہ بیٹھی ویا اور بھی یہ ججمنٹ کر رہی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے بال لینے ہے اس کا کنگا مجھے نظر آ جائے یہ اٹھی ہے احمد اور ڈریسنگ جو ہوتی ہے حضرت دستور خواتین کے جو شیشے ویشے لگے میں ڈریسنگ پہ دیکھتی ہے تو وہاں بروش رکھا ہوا ہے بروش ہوتا ہے رکھی یوز کرتی ہے ہر بروش ہر بروش رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اور پیاس لگی ہے کہتا ہے اچھا وہ پھر پانی لینے کے لئے گئی یہ پانی لینے گئی یہ اٹھ کے اس بروش میں جو بال لگے ہوئے ہیں احمد وہ ہر بروش میں اس نے وہ بال فٹا فٹ نوج کے اپنی مٹھی میں جمع کر لی وہ پانی لے کے آئی اس نے پھر پانی پیا پیاس نہ ہونے کے باوجود پھر پانی پیا خدا حافظ کہہ کے چلی گئی اور اس کے بال رکھ لی ہے اس کے بال یہ ساتھ لے گئی جو حیر پروش میں لگے ہوئے تھے اچھا اس کو یہ بھی کئی نہ کئی غمان تھا کہ وہ ملنگ دوبارہ آئے گا بلکل کیونکہ ملنگ بھی کبھی نہ کبھی تو یہ سمجھے گا کہ اگر یہ بھینس میرے وش میں آگئی ہے تو یہ بال بھینس کے تھے بلکل ایسے ہی پھر وہ آیا ملنگ ہوا ہوں میں ایسے ہی ہوا کیا ہوتا ہے اب جب یہ اس کے بال لے آئی ہے اب اس کو یہ بیچینی کے کسی طریقے سے ملنگ آئے اور یہ بال میں اس کو دوب کیونکہ وہ تو وہی سمجھ رہی ہے کہ یہ میرے میاں پر ڈھوڑے ڈالتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی بھی بالکلی میں برش کر رہی ہے یہ کھڑی بھی اور برش سے اپنے بال سیدھے کر رہی ہے ملنگ گلی میں آگیا ہے اب چونکہ یہ بال کسی طریقے سے اس کے ہینڈ آور کر دی رہی ہے اب یہ ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے برش اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے احمد یہ اس نے لے کے آئی اور برش چھوڑ دیا وہ برش جا کے گرا ہے گلی کے اندر اب جو گرلی میں برش گرا اس کا کام ہو گیا یہ نیچے اتر گیا ملنگ آیا اس نے وہ برش اٹھایا اس میں وہ بال لگے ہوئے ہیں اس نے ایکٹنگ کی ملنگ کے سامنے کہ یہ میں کنگا کر رہی ہوں اور اس نے یوں کرتے کرتے جانبوچ کے برش نیچے بھیگ دی اور یہ آگئی اور وہ ملنگ سمجھا کہ یہ اس کے بال ہے اس کے بال ہے وہ برش اٹھا کے لے گیا ہے ملنگ برش لے گیا دو دن گزرے دو دن گزرنے کے بعد کیا پتا چلتا ہے کہ جو پڑوسن ہے وہ گھر سے غائب ہے اس کو دو دن کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ جو پڑوس میں جو رہتی تھی عورت وہ دو دن سے اپنے گھر سے لا پتا ہے وہ لڑکی غائب ہو گئی غائب ہو گئی دو دن سے غائب ہے دو دن سے وہ برابر والی لڑکی غائب ہے اس کا آگے پتا چلا پتا یہ چلا احمد کہ دو دن کے بعد اس لڑکی کی لاش ملی مار دیا مار دیا احمد اس لڑکی کو مار دیا کیا ہے اب جب اس کو یہ پتا چلا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے یہ ڈر گئی احمد یہ سہم گئی اور یہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے وہ جو بال دیئے ان بالوں کی وجہ سے اس کی جان گئی کیونکہ یہ سمجھ گئی اسی ملنگ نے جادو کیا اور اس لڑکی کو اپنے بس میں کیا اور اس کی جان لے لی پھر اس ملنگ کا پتہ چلا کچھ نہیں کچھ پتہ نہیں چلا احمد رات ہوئی اس نے یہ بات اپنے میاں سے شیئر کی اپنے میاں کو ساری ڈیٹیل بتائی شروع سے لکے آخری تک کہ وہ ملنگ پہلے ہمارے دروازے پر آتا رہا مجھ سے میرے بال مانگتا رہا میں نے بال نہیں دیئے میں برابر میں گئی اور برابر والی لڑکی کے بال لاکے میں نے اس ملنگ کے دے دیئے اب وہ بال جو وہ ملنگ لے گیا وہ لڑکی اس کے بس میں ہو گئی اور اس لڑکی کی جان چلی گئی میری وجہ سے اس کے میاں کو بڑا صدمہ ہوا پھر ان دونوں نے کوئی پولیس پولیس کو نہیں ڈھونڈا اس ملنگ کو نہیں ڈھونڈا پولیس کو کیا ڈھونتے احمد پولیس کو کیا بتاتے اس ملنگ کو کیا ڈھونتے ملنگ کو ڈھونڈا بہت ڈھونڈا گیا لیکن اس ملنگ کا بھی پتا نہیں چلا اب پولیس کو کیا بتاتے اگر پولیس کو بتاتے تو اس کی بیوی کے اوپر بھی بلیم آنا تھا کیونکہ سارا گیم اس کے ہاتھوں ہوا تھا اس کے بعد اس کو بڑی ملامت رہی اس ملنگ کا بھی پتا نہیں چلا اس لڑکی کو کیسے مارا گیا کچھ پتہ نہیں چلا صرف وہ جو بال وہ جو بال اس کے ہتے چڑھے اس نے اس لڑکی کو اپنے پس میں کیا اور پھر ہاں کیونکہ جب اس نے بھینس کے بال دیئے تھے اس ملنگ کو تو وہ بھینس بھی بیچین ہو گئی تھی اور اس کے پیچھ بھاگ رہی تھی ہاں میں بیچ میں یہ تمہیں بتانا بھول گیا کہ وہ جو بھینس جو گئی تھی گھر سے وہ واپس نہیں آئی وہ بھینس بھی مری ہوئی کہیں ندی میں ملی وہ بھی تین دن کے بعد وہ کسی ندی کے اندر بھینس مری ہوئی بھینس بھی مر گئی اور لڑکی بھی مر گئی لڑکی بھی مر گئی اچھا ایک بات اس سے یہ پتہ چلی کہ یہ جو جادو کرتے ہیں کالا جادو اللہ پاک ان کو ہدایت دے اگر انہیں ہدایت ہوئی جائے کیا کریں ان کو ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کالے جادو میں بال استعمال ہوتے ہیں یہ بال کسی حد تک صحیح ہے درست ہے ایسا ہی ہے جسم کے کپڑے بال ناخون یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ یہ سارے کام ہوتے ہیں جب ہی ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ناخون کاٹ کے نہیں پھیکو بال نہیں پھیکو کنگے میں ہاں ایسا ہی ہے جتنی بھی میری بچیاں ہیں جو سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں نہیں میرا بچہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ ہم نے بال کنگی کی بال جمع کی اٹھا کے بھیگ دیا نہیں کبھی نہیں اس کو حفاظت سے کہیں دفنا دیں ایسا ہی ہے کہ کسی مرد کے حد تے نہ چڑے ایسا ہی ہے تو بڑی انٹرسٹنگ گانی تھی شیک صاحب اور اس سے سیکھنے کو بھی ملا کہ اپنے بالوں کا ناخون کا خیال کریں جسم کے کپڑوں کا یہ کالا جادو کرنے والوں کے بہت کام آتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں بلکل یہ چیز یعنی اگر بال نہ ہوتے اس کے تو وہ اس لڑکی کی جان بچ جاتی بلکل بچ جاتی وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا نہیں پہنچ پاتا ہوئے 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 شیک صاحب بڑی انٹرسٹنگ گانی تھی اب شیک صاحب دوسری کہانی ہاں انشاءاللہ دوسری بلکل ایسا ہی ہے احمد دوسری کہانی جو ہے یہ ایک ایسی فیملی ہے کہ یہ دو والدین ہیں اس میں ایک ان کا جوان بچہ ہے ابھی میریڈ نہیں ہے بچہ کمارا ہے یہ بھی چار بڑے پریشان لوگ ایک قرائے کے مکان میں آکے شیفٹ ہوئے بھی نینے رینڈ پہ آئے ہیں لیکن اگر گھر جو ملا ہے اس گھر کی چھت بھی ہے ان کو ان کے اینڈ آور چھت بھی مل گئی اب یہ لوگ شیفٹ ہوئے تین میمبر ہیں گھر میں ٹوٹل یعنی دو والدین ایک وہ بچہ اب بچے کی روٹنگ یہ تھی اس لڑکے کی بچے سے منز جوان لڑکا اس کی روٹنگ یہ تھی کہ وہ روزانہ مغرب سے پہلے چھت پہ جائے اور جیم ایکسیسائز کا بارا شوقین تھا ہاں وہ اکثر لوگ چھت پہ جیم بنا لیتے جیم بنا لیتے اسی طریقے سے اس لڑکے نے جیم بنا ہوا اب جب وہ ایکسیسائز کرنے اوپر جائے ایکسیسائز کر رہا ہے کیا دیکھتا ہے کہ دو تین دن تو کچھ نہیں ہوا یہ اپنے مزرز اپنا کام ہم ایکسیسائز کر کے نیچے اتر گیا جب چار دن ہوئے چار دن گزرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے سامنے والی چھت پہ کہ سامنے والوں کی جو لڑکی ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے اس کی نظر پڑتی ہے اس لڑکی کی اس پہ نظر پڑتی ہے دنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لڑکی نے تھوڑی سی آنکھ کے نیچے کی اور خائب ہوئی ادھر بھی ادھر ہو گئی یہ وہ اس کو لک کر آ رہا ہے کہ شاید نظر آ جائے بارحال وہ نہیں نظر آئی لڑکی کو اشارہ کیا لڑکی نے اس کو اشارہ کیا نمبر کا تبادلہ ہوا اب دونوں نے دیکھتا سر کو مباہد نمبر دے دی ہے اب دونوں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں احمد یہ ہفتہ دس دن ان کی بڑی رومانٹک سسٹم میں باتیں چل رہی ہیں اب جب باتیں ہوئی ہیں احمد تو لڑکا اس سے اسرار کر رہا ہے لڑکی سے فون پہ کہ بھئی دیکھو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ دوستیوں ہوں میں قائل ہوں کہ شادی ہونی چاہیے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں بلکل لڑکی کہہ رہی ہے کہ جب میں تمہاری دوست ہوں ہم فرینڈز تو ہیں تو پھر شادی کی کیا ضرورت ہے چھوڑیں شادی بادی کو میری ابھی پڑھائی چل رہی ہے میں ابھی پڑھائی کمپلیٹ کروں گی دن گزرے دو چار دن گزرے پھر لڑکے نے اس کو کہا کہ دیکھو تم زد نہ کرو میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں لہٰذا لہٰذا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں اور میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر والوں کے پاس بھیج رہا ہوں لڑکی کہتی ہے کہ جب آپ اتنی ہی زد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھیج دیں اپنے گھر والوں وہ آکے میرا ہاتھ مانگ لیں لڑکا بڑا خوش ہوا اپنے ماباپ سے نیچے آکے کہتا ہے کہتا ہے امی آپ کو اشد ضرورت ہے آرام کی بچہ ہے نا جوان بچہ ماحول بنا رہا ہے آپ کو ضرورت ہے آرام کی اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹایا جائے وہ کہتی ہے تو اب کیا تم گھر کے کام میرے ساتھ کرو گا کہتا ہے نہیں امی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گھر کے اندر ایک کام کرنے والی آ جائے تو ماں کہتی ہے تو کیا گھر میں ملازمہ رکھو گئے کہتا ہے نہیں امی میں شادی کرنا چاہتا ہوں ماں بڑی خوش ہوتی ہے اے بھئی چلو تمہارے موہ سے نکلا تو صحیح کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو ورنہ تو جب بھی ہم نے تم سے ذکر کیا تم نے منع ہی کیا اور اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو کہتا ہے ہاں امی میں نے اسی لئے اس بات کا ذکر کیا ہے اور اگر آپ میری چوائس پوچھ رہی ہیں تو پھر سامنے جو لڑکی رہتی ہے آپ جائیں اس کے والدین سے میری بات کریں اس کے گھر والے کہتے ہیں اچھا کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو کہتا ہے ہاں امی اپنی ماں سے مخاطب ہے ہاں امی میری اس سے بات ہوتی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم والدہ کہتی ہیں ارے ہمیں یہاں آئے ورنہی کتنے ہوئے جو تم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہاں شادی تک پہنچ گئی ہے ماں کہتی ہے بارال اگر تم زد کرتے ہو تو تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے میں ضرور جاؤں گی دوسرا دن ہوا ماں اور باپ دونوں سامنے گھر میں گئے ہیں دروازہ بجایا ہے سامنے والے اسلام علیکم جی بولی جی ہم سامنے بولا ہاں ہاں پہچان گئے آپ سامنے شیفٹ ہوئے ہیں آئیے آئیے اندر گئے اندر جاگے بیٹھیں اب وہاں اس کے والدین جو لڑکی کے والدین وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی آنے کا مقصد کہتے ہیں جی ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں کہ تب ہی کوئی مسئلہ نہیں کریں مہلے دار ہونے کے ناتے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں کہیں میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں تو جو رشتہ لے کے گئے ہوئے ہیں وہ والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے تو وہ دونوں ماں باپ جو بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے یہ دونوں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جی چھت پہ وہ یہی یہ یہ سوچ رہی ہے یہ ماں بھی یہی سوچ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے کہتے ہیں ہاں ہم نے غلط نہیں کہا کہ ہماری تو کوئی بیٹی نہیں ہے کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے بچے سے آپ کی بیٹی کی بات ہوتی ہے کہتا ہے نہیں آپ کو مخالطہ ہو رہا ہے جہاں آپ کی بیٹی سے جا کے صحیح سے کنفرم کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح گھر میں بھیج سکے ہو سکتا ہے کہ پڑھوز کے گھر کی بات ہوئی کہتا ہے نہیں آپ کے گھر بھیجائے کہتا ہے اگر ہمارے ہی گھر بھیجائے تو سنیں ہمارے گھر کوئی بیٹی نہیں یہ اٹھتے ہیں واپس اپنی گھر آ جاتی بیٹا شام کو واپس کام سے گھر آیا ہے اور خوش ہے کہ والدہ آج گئی تھی اس کی گھر تو کیا جواب ملا آ کے امی کے پاس بیٹا ہے بغیر کانا کہا ہے بغیر کچھ کے سیدھ آ کے امی کے پاس بیٹ گیا تو جانتے ہو اس کی ماں کیا کہتی ہے کہتی ہے بیٹا جہاں تم نے ہمیں بھیجا جس گھر میں رشتے کیلئے تم نے ہمیں بھیجا وہاں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں کہتا ہے امی آپ کہاں گئیں کہتی ہے سامنے والے گھر میں کہتا ہے ہاں بھیجا تو میں نے آپ کو سامنے ہی گھر میں تھا اور لڑکی بھی سامنے ہی گھر میں ہے کہتی لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے کہتا ہے نیمی وہ آپ سے جھوٹ بوٹ رہے ہیں وہ لڑکی سے میری بات ہوتی ہے ماں کہتی ہے میں کیسے مان لوں کہتا پھر ایک کام کرنا میں خود جب آپ کو وہ لڑکی دکھا دکھوں تو آپ کو یقین ہوگا کہتی ہے ہاں بالکل ہوگا کہتا ہے ٹھیک ہے شام ہوئی دوسرا دن ہوا لڑکا چھت پہ گیا اب جب چھت پہ گیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی چھت پر موجود ہے احمد اس نے دیکھا کہ لڑکی ہے اسی گھر کی چھت پہ کہ جہاں سے اس کی ماں کو منع کر آیا گیا کہ ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے یہ دوڑتا ہوا نیچے آیا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے دوڑتا ہوا اوپر لے گیا اپنی ماں کو اوپر لے گیا اور لے جا کے کہتا کہ دیکھو امی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے اور وہ دیکھو سامنے لڑکی چھت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کی ماں نے دیکھا اس کی ماں نے بھی دیکھا کہ وہ لڑکی سامنے چھت پر ہے اور ٹہل رہی ہے لڑکے نے بھی دیکھا لڑکے نے اپنی ماں کو اتمنان دلائے کہ دیکھو امی لڑکی ہے شاید وہ رشتہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں امی آپ جا کے انسس کیجئے ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں مجھے اس لڑکی سے بہت پیار ہے دونوں نیچے آ گئے دن گزرا اس کی ماں نیکس ڈے پھر دروازہ بجاتی ہے دروازہ کھلا اس لڑکی کی ماں اس نے دروازہ کھلا کہتی جی کہتی مجھے اندر آنے کبھی نہیں کہیں گی کہتی ہاں کیوں نہیں آئیے اندر لے گئی بیٹھی بٹھا دیا گیا بلی جی بولیں کہتی دیکھیں آپ اگر اپنی بیٹی کے لئے کوئی اچھا رشتہ چاہتے ہیں کچھ اور چاہتے ہیں تو مجھے اتمنان کرا دیں مجھے تسلی کرا دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو اتمنان کرا سکوں کہ تمہاری شادی یہاں ممکن نہیں ہے کہتی کیسی باتیں کر رہی ہیں کہتی ہاں ہرے بھئی آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی چھت پہ ٹہل رہی ہے اور آپ مجھے رشتے سے منا کر رہی ہیں تو وہ جو ماں بیٹھی ہے وہ کہتی ہے اگر جاننا ہی چاہتی ہو اور اگر سننا ہی چاہتی ہو کہ حقیقت کیا ہے تو پھر سنو میری بیٹی ہے نہیں تھی تھی جس نے خودکشی کر لی اس کی ماں سن رہی ہے خودکشی کر لی وجہ کہتی یہ وجہ جاننا چاہتی ہو تو وجہ بھی سن لو کہ یہ جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس لڑکے نے اس کا استعمال کر کے بھاگ گیا اس لڑکے نے اس کو یوس کیا اور اسے چھوڑ کے بھاگ گیا جس سے یہ پیار کرتی تھی پندرہ سال پہلے یہ خودکشی کر چکی ہے اس کی ماں نے اسے بتایا وہ لڑکی جو چھت پہ نظر آتی ہے وہ پندرہ سال پہلے خودکشی کر چکی ہے مر چکی ہے پندرہ سال پہلے اسی چھت سے لٹک کے اس نے پندرہ ڈال کیا خودکشی کی کیوں کیوں کہ وہ والدین سے یہ کہنے ہی سکتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس سے میں گھر میں تو کیا دنیا میں بھی مو دکھانے کے قابل نہ رہوں اچھا جس لڑکی کی وجہ سے اس نے خودکشی کی وہ لوگ جس کی وجہ سے وہ لڑکی نے خودکشی کی وہ لوگ بھی اسی گھر میں رہنے آتے جس گھر میں تم رہتی ہو اور جب ہی یہ چھت پہ منڈا رہی ہے منڈا رہی ہے وہ کہتی ہے اس لڑکی کی ماں اس سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم اپنے لڑکے کو بچا لو کیوں کہ تم سے پہلے جو لوگ یہاں آکے رہ کے گئے ہیں ان لوگوں نے میری بچی کے ساتھ جو لوگ رہ کے گئے ہیں وہ یہاں سے گھر تو چھوڑ گئے ان کی وجہ سے میری بیٹی کو دنیا چھوڑنی پڑی اس لڑکے نے جھوٹی محبت کی اور استعمال کر کے وہ یہاں سے چلے گئے جس گھر میں اب تم رہتے ہو میری لڑکی نے خودکشی کی ہے وہ چھت پہ تمہیں نظر اگر آئی ہے تو آئی ہوگی لیکن وہ زندہ نہیں ہے وہ لاش ہے جو وہاں کھوم رہی ہے کیونکہ خودکشی خود اس نے اپنے ہاتھوں سے کی لیکن اس کا گھومنے کا مقصد کیا ہے گھومنے کا مقصد کیا ہے ہر اس شخص کو نقصان پہنچانا یعنی جو بھی اس سے محبت کرنے کا ڈھونگ کرے گا بظاہر تو وہ سچ کر رہا ہوگا لیکن اس کو وہ ہر محبت ڈھونگ لگے گی کیونکہ وہ پہلے فریب کھا چکی ہے احمد اب اس کا ٹارگٹ صرف ایسا یہ کہ اس کو اگل رہنے آتا ہے لڑکا تو اس کو اس میں وہی لڑکا دکھائی دیتا جس کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے جان جس کی وجہ سے اس نے جان دی تو پھر اس لڑکے کی بھی کیا جان چلی گئی تھی یا پھر بج گئی تھی احمد اس لڑکی نے خودکشی کی اس لڑکے کی وجہ سے جو سامنے رہتے تھی اب جب اس لڑکے نے کافی ٹائم کے بعد محبت عہد و پہما سارے ہوئے اس لڑکی کا استعمال کیا جب اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بس اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ رینڈ پہ تھے انہوں نے خالی کیا اور یہ لوگ آ کے شفٹ ہوئے اب جب یہ لوگ شفٹ ہوئے تو ان کیاں بھی ایک جوان بچہ ہے یہ چھت پہ گیا اس کی نظر پڑی اب اس لڑکی کو اس گھر میں وہی نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہر لڑکا اس کو وہی لڑکا نظر آ رہا ہے لیکن اب جو لڑکا شکار بن چکا ہے ہاں تو کیا اس لڑکے کو بھی اس لڑکی نے نقصان پہنچایا یا پھر وہ بھی گھر چھوڑ کے چلا گیا نہیں انہوں نے فوراں گھر چھوڑایا انہوں نے بہتر یہ جانا اس ماں نے جا کے اپنے بیٹے کو ساری ڈیٹیل بتائیے کہ بیٹا نہیں شادی تو دور کی بات ہمارا یہاں رہنا بھی مناسب نہیں اس نے ساری بات اپنے بیٹے کو اور اپنے شہر کو بیٹھا کے بتائیے انہوں نے فوراں وہ گھر چھوڑا ہے اور اگر گھر نہ چھوڑتے تو شاید وہ لڑکا دنیا چھوڑتا کیونکہ پہلے وہ دو لوگوں کو مار چکی مار چکی بہت ہی انٹرسنگ نانی دی شیخ صاحب بلکل ایسا ہی ہے اور میں تو جتنے بھی ینگ سٹر ہیں یہ بچے بچیاں جو ہیں نہیں یہ جھوٹی محبتیں یہ جھوٹے اہد و پیما یہ پیار کی قسمیں نہیں جھوٹی نہیں اور اگر آپ اس لیول پہ پہنچ بھی گئیں ہاں ایسا کچھ ہو بھی کہے زندگی میں اللہ نہ کرے تو خودکوشی کرنے کی کیا ضرورت ہے خودکوشی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور دوسرا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اس حد تک کیوں چلے جائیں حد کیوں کراس کریں حد کیوں کراس کریں حد کیوں حد میں رہیں حد کی حد میں رہیں اور خودکوشی کرنے والا ایسا سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ سائی ہو جائے گا نہیں لیکن خودکوشی کی بارے میں تو یہ حکم ہے کہ جو بھی جس طرح سے خودکوشی کرتا ہے بلکل تو قیامت کے دن تک بلکل اسی طرح مرتا رہے گا مرتا رہے گا اور اس کا ایسا ہے کہ جیسے وہ روحیں بھٹکتی ہیں بھٹکتی ہیں کیونکہ یہ زندگی تو اللہ کی امانت ہے بلکل ہے اور آپ کون ہوتے ہیں اپنی زندگی لینے والے خود با خود اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنی جان کو نقصان پہنچانے والے آپ کون ہوتے ہیں بلکل کوئی نہیں ہر چیز کا حساب ہے احمد ہر چیز کا تو جب ایک ایک آزا کا حساب ہے بلکل تو پھر پوری جان کا حساب بلکل پوری جان کا حساب ہے حفاظت رکھیں اپنی جان کی بہت حفاظت رکھیں اپنی جان کی بہت حفاظت رکھیں یہ امانت ہے ہمارے پاس ہم جو لوگ چلتے پھڑتے لوگ ہیں ہم جو میں تو کہہ ایک بات دیکھو کتنی مزیگی بات لوگ کہتے ہیں کہ یار غریب ہے جو غریب ہے جس کے آنکھ کھانے کا بھی سسٹم نہ ہو اتنا غریب لیکن احمد وہ غریب نہیں ہے ہمارے جسم میں جو پارٹس ہیں یہ پارٹس کروڑوں کی اہمیت رکھتے ہیں زندگی صحت سب سے بڑی نعمت ہے احمد یہ بات آپ نے بلکل صحیح کی ہمارے جو جسم کا ایک ایک پارٹ ہے اگر آپ ہمارے دل کی مثال لیں تو یہ دل ایک دن میں ایک لاک مرتبہ دھڑکتا ہے ایک لاک مرتبہ دھڑکنے کے بعد دس آزال لیٹر خون پم کرتا ہے بلکل یہ نظام قدرت ہے نسو کے ذریعے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ نسو کی تعداد اتنی ہے ایک انسان کے اندر اتنی نسیں کہ زمین کے ڈھائی چکڑ لگ جائیں دیکھو ایک انسان کے اندر اتنی نسیں اگر پیمائش کی جائے پیمائش کی جائے اور پھر اتنے سارے سیل ایک انسان کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ملین نہیں بلین نہیں ٹریلین سیل ایک انسان کے اندر سبحان تیری قدرت کیا بات سبحان اللہ اور پھر ایسے میں کوئی خودکشی کرتا ہے تو پھر بس ایسا کوئی کریں نا ہاتھ جوڑ کے ہم سے وہ کرتے ہیں التجا کرتے ہیں اور اول تو ایسا کام نہ کریں اور پھر اللہ نہ کرے ہو بھی جائے تو اللہ سب معافی مانگیں انسان خطاؤں کا پتلہ ہے لینے خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیار ہو جاتا ہے دل ہے بلکل ہو جاتا ہے زندگی میں میں کہتا ہوں کہ موت کے علاوہ ہر مسئلے کا حل ہے تو حل تلاش کریں اور یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ سے اجازت چھائیں گے بلکل اور اس واضح کے ساتھ کہ آپ جب نیکس ٹائم آپ جب آئیں گے تو وہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ جلدی آئیں گے اور جاتے جاتے اپنے پیار کرنے والوں کو یہ چیز میں کہتا ہوا جاؤں گا کہ کبھی بھی اگر ہمارے دروازے پر دستک ہو اور کوئی سوالی کھڑا ہو تو اس کو خالی نہ لوٹانا ہے یہ جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان سب کوئی میری ایڈوائز ہے کہ اس کو کبھی خالی مت لوٹانا اور جب وہ چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد رونا رونا یہ سوچ کے کہ پروردگار نے تمہیں دینے والا بنایا ہے مانگنے والا نہیں آہا ہا ہا اللہ بہت زیادہ خیال لکھے گا اسلام علیکم